کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو یہ کونسا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے یہ کونسا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے پھر آپ نے پوچھا تم جانتے یہ کونسا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال تمہارے عزتیں آپس میں تمہارے لئے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے ان احادیث کی روشنی میں میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہم احترام کے اس میار پر پورے اترتے ہیں سوچئے غور کیجئے اپنے والدین کے احترام کو دیکھئے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھئے اپنے سے بڑے افراد کو دیکھئے عمر میں اپنے ساتھیوں کو اپنے خدمتگاروں کو ان کا کتنا احترام ہے کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں کچھ معلوم نے قیامت کے دن ان کا درجہ کئی بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں حق رکھتے ہیں دلوں کا جائزہ لیجئے آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ساری بیچینیاں اور بیٹ منانیاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے صرف آج سے اگر آپ یہ اہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی ہے تو آپ دیکھئے کہ پوری فضاہی تبدیل ہو جائے گی اور کیوں کرنا ہے کیا کسی سے انعام کی خاطر کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا اچھا یہ بتائیے مجھے ہم احترام کرتے کیوں نہیں احترام کیوں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہوتی اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی تکبر ایرگنس ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑ جائیں گے حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بداخلہ کیسے ہی کیا جائے ہم امن سے احترام سے سکون سے خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی بعض وقت ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں کنڈیشنل شرط رکھ دیتے ہیں چونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی پرزائد نہیں ہوتا اور ایگو برا گمان جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا نا تو رویہ میں آتا ہی نہیں جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے کیا وہ نگاہوں سے بھی نہیں چھلک رہا ہوتا وہ چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے وہ رویہوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے اس کے لئے کسی خال چڑھانے کی ضرورتی نہیں ہوتی تو اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جب وہ اندر آ جائے گی تو باہر خود بخود آ جائے گی یہی دین کا طریقہ ہے اسی کا نام تذکیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے بلکہ آپ نے لوگوں کا تذکیہ کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے احترام کیسے کرنا ہے کسی کی کیا چیز ہم پر حرام ہے جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے جس سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ہے جان کی حرمت ہر انسان کو جینے کا حق ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو یہ حق نہ دے قرآن مجید میں قتل مومن کو حرام قرار دیا گیا سورة النساء 93 میں فرمایا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظِيمًا اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے یعنی جان بوچ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت کی ہے اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دکیل دے گا یعنی صرف ایک شخص نہیں اگر ایک کے قتل میں دس لوگ شریک ہیں تو وہ دس کے دس اور اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے تو وہ سارے کے سارے ہیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کی جان اس قدر قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے بدلے میں اس سب کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ اس کے جان لینے میں شریک ہو آج آپ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں مثلا جائداد خاندانی دشمنیہ چھوٹی سی بات سے غصے میں پلیئر اپ ہو جانا اور شک کی بنیاد پر خاندانی دشمنیہ چھوٹی سی بات سے غصے میں پلیئر اپ ہو جانا اور شک کی بنیاد پر کھیل میں ہار جیت پر قتل ہو رہا ہے غیرت کے نام پر بعضوں کے صرف شک کی بنیاد پر گمان کی بنیاد پر تاثبات کی بنیاد پر مذہبی بنیادوں پر حسد کی وجہ سے کسی دن کا کوئی اخبار اٹھا لے بغیر کسی امتیاز کے کوئی اخبار کسی بھی دن کا قتل کی خبر سے خالی نہ ہوگا اور وہ بتا رہی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا بیوی نے چھے ماہ کی بچی کو چھت سے اٹھا کر پھینک دیا انگنت کہانیاں ہیں قتل کی حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مخلص وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بکتے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بکتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے سوچی اس بات کو یعنی تمام دنیا کا زوال تمام دنیا کا ختم ہو جانا اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا وہ سمندر ہے پہاڑ ہے دریا درخت ترہ ترہ کے پھل بے شمار نعمت آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لئے بنایا انسان کے لئے بنایا اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے کچھ بھی تو نہیں لہٰذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف اتنا سنگین اور بڑا جرم قتل کرنا تو جرم ہے ہی مسلمان بھائی پر اسلح لہرانہ بھی منع ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے یا چاکو دکھائے یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے تو فرشتے ہمیشہ اس پر لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے یعنی واپس ڈال لے یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے کہا یہ کہ اٹھا کے کسی کو کچھ مار دے کوئی اچھے اس کو کیوں منع کیا گیا اس پر کیوں لانت کی گئی یعنی اسلحے کو لہرائے کے کسی کو درانا یا اس کی طرف اس کا رخ کرنا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت غلطی سے ہی گولی چل جائے یا شیطان اس کو صرف کھیل کھیل میں دکھاتے ہوئے دوسرے پہ جا مارنے کی دعوت دے خوف زدہ کرنا بھی منع ہے میں جانتی ہوں ایک ایسی ماں کو جس کا تڑپ تڑپ کر برا حال تھا اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دوست کٹھے تھے ان کے پاس اسلحہ تھا اور وہ صرف جوک کر رہے تھے اور اسی میں گولی چل گئی اور بچہ فوت ہو گیا اور اس ماں کو کسی پل کسی پہلو قرار نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا وہ جانے والا تو چلا گیا لیکن لوہ حکین پیچھے جتنا تڑپتے ہیں اس تکلیف کا بھی آپ اندازہ کیجئے اور اس میں انٹینشن نہیں تھی قتل خطا تھا لیکن کیا تھا اس حدیث سے لاعلمی کہ مزاک میں بھی یہ کسی بھی طرح آپ لہراؤ بھی نہیں نکال کے کسی کو ڈراؤ بھی نہیں آج کل بچوں کے ٹوائز بھی باز وقت ایسے ہوتے ہیں وارٹر گنز جو ہیں ان میں پانی بھر کے ایک دوسرے کی اوپر پھیکتے رہتے ہیں اور وہ اسی کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے موویز ایسی دیکھتے ہیں گیمز ایسی ہیں کہ جس میں بقاعدہ بیٹھ کے وہ سب کچھ سکرین کے اوپر ہر وقت خون دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جب اتنا کرائم دیکھا جاتا ہے تو پھر ذہن مسخ ہو کے رہ جاتے ہیں بعض وقت ماں بچوں کی طرح جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی چوری ہو کینچی ہو چمٹا ہو کچھ ہو کچھ سلائی ہو اس سے بھی وار کرتی رہتی اور بعض وقت چھوٹ بھی جاتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوظ اللہ کے ہاں تین لوگ ہیں سخت ناپسندیدہ نمبر ایک حرم میں ظلم کرنے والا نمبر دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اور نمبر تین کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑھنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو بعض وقت ہیں ٹارگٹ کلنگ یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مزاق بنایا ہوا ہے یا ایک کھیل بنایا ہوا ہے یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پر رکھا ہوتا ہے کہ فلان فلان کو مار ڈالے اور اس کے لئے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں تو ایسا شخص بھی اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپہ ہو بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے ماہ بین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرگی کے زباہ کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کرے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے ماہ بین بطور آڑ پائے گا یعنی قتل تو قتل ہے کسی کا خون بہانہ یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانہ جو ہے یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا وہ جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا یا کچھ چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا آپ نے بعض اگر دیکھا گیا نا وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں تو اگر کارڈ میں ذرا سے بھی کوئی خرابی آئے سکریچ آ جائے تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کلی دروازہ نہیں کھلتا آپ دوسری طرف سینٹر ہونا چاہتے ہیں تیسے رہو ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے قتل حرام ہے اسلحہ لہرانہ باعث سے لانت ہے اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپیہ ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندید ہے آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you سنے کبھی آپ نے اس سے بھی بچئے کیونکہ اگر آپ دن میں دس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے عمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لا شعور میں چلے جاتے ہیں اور پھر بعض وقت انسان اچانک ایسی کو غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے اس نے سوچا نہیں ہوتا لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا موسیقا